اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بھائی راجہ عاطف زفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اگلے وقتوں میں جب جہاز علا کرتے تھے بحری جہازوں کی بات کرو بحری جہاز تو اب بھی چلتے لیکن وقت بدل گیا ہے بہت سارے علاہت آگئے ہیں چیزیں پہلے سے چیک ہوتی ہیں بلکہ ٹائم سیکنڈ تک بھی چیک ہوتے ہیں پھر بھی کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا لیکن اگلے وقتوں پہ جب شپ چلا کرتے تھے بڑی کشتیاں چلا کرتے تھے جو پرانے ملا ہوتے تھے وہ جب دیکھتے تھے نا کہ سمندر میں ایک دم سکوت چھا گیا ہے کیونکہ سمندر میں جو ہوتا ہے وہ لہرے لورے جلتی رہتی ہیں شور شور ہوتا رہتا ہے لہروں کا اگر آپ نے کبھی سمندر میں سفر کیا تو آپ کوئی چیز کا اندازہ ہوگا ہوایں بھی چلتی رہتی ہیں موجوں کی جو نہیں عجیب چنگارتی بھی موجیں آ جاتی رہتی ہیں اور چھوٹے موٹے جو نہیں ہواں پہ طوفان بھی آتے رہتے ہیں لیکن جب سمندر بہت زیادہ سکوت ہو جاتا تھا تو جو اگلے زبانے میں جو تجربہ کار ملا ہوتے تھے وہ ایک دم الٹ ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے کیونکہ بڑے طوفان سے پہلے جو ہے وہ خموشی جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے پینڈ راپس آرینڈ ہو جاتا ہے اتنے بڑے سمندر میں تو اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف سمتوں کے طرف وہ م اللہ دیکھنے لگتے تھے کہ کس طرف سے کوئی جو نہیں ہے وہ بادل کی گھٹا اٹھتی بھی نظر آ رہی ہے اور وہ گھٹا جب اٹھتی نظر آتی تھی تو پھر وہ اپنے وہ جسے کہتے تھے بادبان وغیرہ لپیٹ لیتے تھے لنگر گرالیا کرتے تھے اور وہ اپنے جہاز کو سٹیبل لکھ رہی کوشش کرتے تھے کہ اب بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور اگر وہ جو بادل ان کو نظر آتا تھا اگر اس کا رنگ سرخ ہوتا تھا تو سرخ رنگ سے تو وہ بہت زیادہ خ آزگو لڑ سکتے ہیں تو جناب ہمارے ہاں جو پاکستان مصد عمران خان صاحب کی جو کشتی کی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے بظاہر ایک سکوت دکھائی دیا پچھلے کچھ عرصے میں لیکن اب جو ہے وہ سرخ رنگ کے بادل میں سرخ کہہ رہا ہوں بلیک والی کی بات نہیں کر رہا تو وہ سرخ بادل جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں مختلف سمتوں سے جو ہے لیکن یہاں پہ جو عمران خان صاحب کی جو کشتی کے ملہ ہیں وہ کسی اگلی تیاری میں نہیں ہیں ب بادبان گرانے کی کوشش نہیں کرے لنگر گرانے کی کوشش نہیں کرے بلکہ خاموشی سہلات کو دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کو اشارہ ملا اور وہ کسی دوسرے اجاز کے درچلانگ لگا دے یا کب ان کو کوئی مدد آتی ہے یا کب ان کو اجازت ملتی ہے تو اب خان صاحب کی جو قومت ہے اس کو بہت ساری سمتوں میں بھرانوں کا سامنا ہے کبھی پتا چلتا ہے کہ ترین صاحب لندن جا پہنچے ہیں تو خان صاحب کا طرح نکل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے گئے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ جی شباز شریف صاحب اچانک اپنے سٹاف کو اتار کے اور ایک قد بندے کو ساتھ لے کے جناب پنڈی میں کہیں جا کے کو ملکات کرتے ہیں تو خان صاحب کا پھر ترہ نکل جاتا ہے تو تحریک لبیک نے ایک علامتی دھرنا تو دے رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ دے رکھے کہ جی ان کا جو مخصوص ٹائم پیریڈیوز میں ان کے مطالبات پورے نہ کیے کہ حافظ سعاد رضوی کی رہائی نہ ہوئی تو پھر وہ اس کو مزید بڑے پر معنی پر کریں گے تو وہ وہاں سے بھی ان کو پریشانی کیوں کہ تحریک لبیک نے جب پہلے یہ کچھ کیا تو پورا ملک جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں چار پانچ دن کے لیے جام ہو کے رہ گیا تھا تو یہ بھی اب ایک سرخ طفانی ہے اب اس کو کہہ سکتے ہیں دوسری طرف وہ پارٹی جو کبھی نہیں نکلی تھی تین سالوں میں انہوں نے کوئی ایسی ایجیٹیشن کی سیاست نہیں کی تھی اور جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ بھی دھنگیدہ نے شروع کر دیا تحریک چلانے کے لیے اور پھر مہنگائی کے خلاف جی مہنگائی کے خلاف ریلیاں شروع کر دیا مسلمی دون نے آج راول پنڈی میں ریلی کی تو یہ یہ ساری چیزیں جو ملکے ہیں وہ خان صاحب کی جو نے مختلف سمتوں سے ان کی کشتی پر جو ہے وہ سرخ بادل جو ہے وہ نمدار ہونے شروع ہو گئے ہیں مطلب ایک ہی وقت میں پتہ چلتا ہے کہ ترین ثابت درجہ نکلے ہیں شباز شیف ثابت درجہ نکلے ہیں ترین کے لبیک والے بھی نکل آئے ہیں اوپر سے پی ڈی ایم بھی نکل آئی ہے پھر مہنگائی کے خلاف کرتے تھے جناب اور وہ ایک عدد وزیر سے باطری پنسی تھی تیم چار پانچ شے وزیر پہ پٹھا دیتے تھے کبھی اس ادارے پہ عملہ کبھی اس ادارے پہ عملہ لیکن وہ بالکل اسے کہتا ہے سکوت مرگ داری ہے وہ ایک تصویر میں پچھلے تو انہیں دیکھی سوشل میڈیا پہ جس پہ خان صاحب نے جو صیرت کانفرنس سے خطاب فرمایا کل وہ تصویر آئی تھی مارکٹ میں تو اس میں وہ کچھ وزراء بیٹھے ہیں تو نیچے کسی نے ایک اپشن لکھا ہوا تھ کہ ساڑھے چہرے ہوئے ایک حالات نہ پہنچ تو وہ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور بڑے پریشان لگ رہے تھے اور وہ جو برے کے نہیں مارتے تھے وہ بالکل خاموش تر اور پر سے خان صاحب نے بھی صیرت کانفرنس میں کمال کیا ایک تو تقریر انہوں نے وہی پرانی کی ریاستہ دمجینہ میں یوں ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور قانون کو جو وہ طاقتور کو قانون کے نیجے لانا ہے لیکن دو تین باتیں اس میں بڑی نوٹیبل تھی ایک تو وہ کل رات ہم لاور میں تھے رضید آتا وہاں پہ موجود تھے اور بہت سارے جنرلس تھے عمران شفقت صاحب تھے عمران امداد سمرو صاحب تھے گورباٹ صاحب تھے اور یہ سب دوست تھے وہاں تو جو بات ہو جی تھے سیرت کانفرنس پہ عمران حان صاحبی تقریر تو رضید آتا نے بڑا زبدست کمنٹ کیا انہوں نے کہا سیرت نبی کانفرنس میں خان صاحب نے سیرت نبی کے علاوہ ہر موضوع پہ بات کی تو وہ اس پہ ان کا وہ سیرت نبی کانفرنس ہو رہی ہے تو ان کو نواز شیف کی پڑھی ہوئی ہے کبھی کیابلی فانٹ کی پڑھی ہوئی ہے خیر وہ ان کی اپنی ترجیحات ہیں لیکن پھر وہ وزیروں کو بلا کے کہتے ہیں جی مہنگائی بڑی ہے تو پھر مہنگائی کو کنٹرول کر رہا تو ساتھ ہی پتہ لگتا ہے داثر پر یہ بڑا دیا پٹرول کے جناب ایک سو داثر پر کوکنائل بڑا دیا تو وہ پھر مہنگائی کے بعد وزیروں نے پھر کیا کرنا تو اب سیچویشن جی ہے ناظرین کے ہر طرف سے ایسی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ بس وہ سیٹی بجنے کی دیر ہے اور خان صاحب کی کسی جو ہے وہ کسی بھی وقت خالی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ایک جو پہلا لہر جو ہے اس سرخ طوفان کے بعد وہ پہلے بھی آگئی ہے اور وہ لہر بلوچستان سے آگی ہے طریقہ دم اعتماد آگئی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو اور اتادیوں کی جو وہاں پہ رکومت ہے اس کے خلاف تو اب جو سیچویشن دن با دن خراب ہوتی جاری ہے لیکن خان صاحب آپ کا پتہ نا وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ابھی تک انہوں نے وہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جس کے بعد یہ سارے بوران پیدا ہونا شروع ہو گئے آج کے پرگام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی